باب بیس ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدل نے ایسے تڑکے کہ ابھی آدھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شمون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے ییسو عزید رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خدا بند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں سات سات دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شمون پترس اس کے پیشے پیشے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بدھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرانے اور دوسرے کو پیتانے بیٹھے دیکھا جہاں عیسیٰ کی لاس پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیشے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسو ہے یسو نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھوڑتی ہے اس نے باغوان سمجھ کر اس سے کہا میں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اس سے کہا مریم اس نے مل کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی یعنی اے استاد یسو نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مگدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداون کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے در سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہارے سلامتی ہو اور یہ کہا کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداون کو دیکھ کر خوش ہوئے یسو نے پھر ان سے کہا تمہارے سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھوکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارے میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے توام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداون کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی اونگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز اقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیش میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خدا بند اے میرے خدا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھیں ایمان لائے اور یسو نے اور بہت سے موجر شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لاکر اس کے نام سے زندگی پاؤ